ناظرین السلام علیکم صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ ماپ کا خیر مخدم ہے میں ہوں منور سلطان اسلام ایک مکمل دین ہے سسٹم آف لائف جو ہر میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قوم مغلوب ہوتی ہیں وہ حاکم وقت یا جو لوگ حاکم ہوتے ہیں حکمرہ ہوتے ہیں ان کی چیزیں اخذ کرتی ہیں قبول کرتی ہیں بلکہ بہت سے مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ وہ ان میں زم ہو جاتی ہیں ان کے کلچر کو ان کی چیزوں کو پوری طرح ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اس تناظر میں اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں یہاں کے مسلمانوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر تھوڑا سا رجحان بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جو برادران وطن چاہے ان کے تحذیبی چیزیں ہوں سرگرمیاں ہوں یا ان کی مذہبی سرگرمیاں ہوں ان میں وہ شریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ احساس بڑھ رہا ہے بلکہ خود کو سیکولر بنانے اور ثابت کرنے کے احساس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا حرج ہے کہ ہم ان کے مذہبی چیزوں میں شریک ہو جائیں تو اس سے کیا نقصان ہے یہ میرے خیال سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ ایک تحذیبی ارتداد کی طرف گویا ہمارے قدم بڑھتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کی جو صورتحال ہے مروبیت کی جو کیفیت ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس سے رکنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے جو ہمارے قائدین ہیں ہمارے ذمہ داران ہیں علماء ہیں ان کو کس طرح کی اقدامات کرنے چاہیے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی اہم مہمان مشہور عالم دین بڑے مصنف محقق اور صاحب فکر مولانا علاودین ندوی صاحب موجود ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں مولانا سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے خاص طور پر مسلمانوں کی کہ فکری طور پر بڑے مروب نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں اب زبانوں پر بھی آنے لگی ہے کہ کیوں نہ ہم ہولی منائیں دیوالی منائیں راکھی باندھیں یا بدھوائیں تاکہ اگلے کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کچھ الگ سوچ رکھتے ہیں تو یہ فکر بڑھتی جا رہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رجحان بہت تیزے سے بڑھ رہا ہے لیکن کہیں نہیں کہ یہ فکر دبے پاؤں ہمارے ذہنوں میں ہماری فکر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس پوری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب بھی آپ نے فرمایا کہ اسلام ایک مکمل نظام دین ہے واقعہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام دین ہے اور انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں وہ رہنمائی کرتا ہے یہ دین اپنے ماننے والوں سے اس بات کا تخاظہ کرتا ہے کہ جسے اسلام کو قبول کرنا ہے وہ دل و جان سے پورے کے پورے اسلام کو قبول کرے اسلام میں پیونکاری نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کے کچھ اجزاء کو لیں اور اس کے کچھ اجزاء کو چھوڑ دیں جن کے لینے میں ہمیں فائدہ ہو انہیں ہم لیں جن کے چھوڑنے میں ہمیں فائدہ ہو انہیں چھوڑیں اور جن کے براتنے میں ہمیں نقصان ہوتا ہے اس سے بھی ہم گریز کریں اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے میرے خیال میں اسلام کے ماننے والوں کے سامنے مخلصوں کے سامنے دو ہی صورتیں ہیں یا تو وہ مکمل طور پر دل و جان سے اسلام کو قبول کریں اور حد تل امکان عمالی زندگی میں اس کو ورطنے کی کوشش کریں یا اگر انہیں اسلام پسند نہیں تو نہایت دیانت دائری کے ساتھ اس کا انکار کر دیں بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ نفاق کا راستہ ہوتا ہے ہمارے سامنے کھلی بھی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل کے لوگوں میں ارتداد کا فتنہ چل پڑا آخر کیوں؟ یہ فتنہ انہیں کے درمیان کیوں پیدا ہوگا؟ مجھے پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جس وقت اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت اسلام قبول کرنا ان کے لیے اللہ کے دین کو اخلاق کے ساتھ قبول کرنے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک پالیسی کے طور پر انہوں نے قبول کیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو اسلام اور باطل کی کشمکش کے درمیان اس انتظار میں تھے دیکھیں کہ وہ اونٹ کی اس کروٹ بیٹھتا ہے جب انہوں نے فتح مکہ کے بعد دیکھ لیا کہ اسلام کے کجھنڈے کا بول بالا پورے جزیرت العرب کے اندر ہے اور ہماری مسلحت اب انہی کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے تو ایک رو کے ساتھ ایک سہلاوی قیفیت کے ساتھ وہ اسلام کے دھارے میں آ کر زم ہو گئے ان کی ترویت نہ ان کا جذبہ تھا اس انداز کا اس انداز کا جذبہ ہمیں مہاجرین و انصار کے ہاں نظر آتا ہے نہ انہوں نے دل و جانس اسلام کو قبول کیا تھا بس ایک مسلحت تھی ایک پالیسی تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اب اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تک تو وہ ٹھیک ٹھا کر رہے ہیں بعد میں انہیں اسلام بوجھ محسوس ہونے لگا اور اسلام جو ذمہ داریاں ڈالنا چاہتا ہے اور ڈالتا ہے فی الواقع وہ انہیں بوجھ محسوس ہونے لگا تو اس نے اپنے آپ کو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا یہ جو مروبیت ہے مروبیت کیوں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر خود ہے جس چیز کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس کی حقانیت اس کے ذہن دماغ میں اور زندگی کے اندر واضح نہیں وہ کسی وجہ سے خاندانی مسلمان ہوگا مسلمان خاندانی پیدا ہو گیا ہوگا اسلام کو نہ اس نے سمجھا نہ اسلام کو اس نے برتا نہ اسلام کو اس نے مطالع کیا نہ اسلامی ماحول میرا نہ اسلامی شخصیات سے وہ واقف ہے نہ اسلام کے بنیادی چیزوں سے وہ واقف ہے تو اس کے اندر مروبیت ہے مروبیت اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جس جو چڑھتے ہوئے سورج کی طرح سے جس تہذیب کو دیکھتا ہے کہ اسی تہذیب کا دور دورہ ہے اسی تہذیب کا غلغلہ ہے اسی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے تو اس کے سامنے مروب ہوتا ہے انسانی فطرت یہ ہے کہ ایک ذریب بھکھاری مالدار سے مروب ہوتا ہے انسانی فطرت یہ ہے کہ ایک طالبی میں اپنے استاد سے مروب ہوتا ہے اس لئے اس کے پاس علم کا وہ خزانہ نہیں جو خزانہ اس کے استاد کے پاس اس کے پاس دولت کا وہ خزانہ نہیں جو خزانہ کسی امی آدمی کے پاس ہے اسی طرح سے جب وہ دین سے بلکل تہہی دست ہے تو وہ تو دوسری تہذیب کو جس کا چلن ہے جس کا رواج ہے جس کا دردبہ ہے چاہے وہ کتنا ہی بودہ ہو کتنا ہی وہ اندر سے کمزور ہو لیکن چونکہ وہ چلتے سورت کی طرح سے اس کا دب دبا ہے اس کا غلغلہ ہے اس لئے اس سے مروب ہوتا ہے تو اللہ جو صورتحال ہے مروبیت کی تو کیا اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان تہذیبی ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں یقیناً تہذیبی ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج سے نہیں بڑھ رہے ہیں یہ تو قدیم زمانے سے بہا ہے لیکن ارتداد کی شکلیں انفرادی ہوا کرتی تھی پہلے اب اس وقت جو صورتحال ہے ایک تو مغربی تہذیب کے زمانے میں لوگ قریب قریب جماعتی ارتداد کی طرف بڑھے اور چاہے وہ ظاہری طور پر دین کے چھوڑنے کا انہوں نے اپنے دین کے چھوڑنے کا انہوں نے زبان سے دعویٰ نہ کیا ہو لیکن مغربی تہذیب کی ثقافت نے اس کے کلچر نے اس کی تعلیم نے اور ان سب چیزوں سے ان کی معروبیت نے اور اس کا ہندوستان کے اندر ایک عرصے تک حاکم ہونے نے اور اب اس کے بعد یہاں کی تہذیب یہاں کی تہذیب اپنی پورانی تہذیب کا احیاء چاہتی ہے خصوصاً جو ہے وہ اگدہائی سے جو شیاسی پارٹی جو ہے حکمرہ ہیں اس وقت وہ بھی اپنے صادقہ اپنے تہذیبوں کا احیاء چاہتی ہے تو اس میں مسلمان معروبیت کا شکار ہو رہے ہیں اور خاص طور سے وہی لوگ ہو رہے ہیں جن کے اندر جو ہے جو دینی معاملات میں خود کمزور ہیں ان کو دین سے باقیت نہیں ہے دین کا گہرا فہم ان کو حاصل نہیں ہے ایسے لوگ یقیناً معروب ہو رہے ہیں اور پھر دنیای مفادات ہیں اور دوسرے اسباب اور عوامر اور مسالے بھی ہوں گے اس کی وجہ سے اگر لوگ لوگ جو ہیں ایک نئے تہہ کا اسلام ایک لیبرل انداز کا اسلام پیش کرتے ہوں اس لئے کہ کوئی شخص یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم اسلام کے لوادے کو ہم اتار رہے ہیں اور اسلام سے ہم باہر آ رہے ہیں اب اس نئے دور کے اندر وہ ارتداد کی نئی نئی شکلیں سامنے آ رہے ہیں اس میں آدمی اسلام کا بھی نام لیتا ہے اور لیبرلزم کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو ایک نئے انداز کا اسلام آ رہا ہے اور یہ سب حقیقت میں اسلام سے ارتداد کی شکلیں ہیں مولانا یہاں ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ کچھ لوگ ہم اس کو مروبیت دیکھ رہے ہیں کہ مروبیت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے ہم مسلمان ہیں پنج وقت نماز پڑھتے ہیں دیگر ارکان ادا کرتے ہیں اب اگر ہم کلچرل دوسرے کا اپناتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے آپ کس نظری سے دیکھتے ہیں اس کو آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ اسلام مکمل دین ہے مکمل تہذیب ہے مکمل نظام حیات ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ آواز اس دور میں بہت اٹھ رہی ہے کہ اسلام کی اخلاقی چیزوں کو تو لوگ ماننا چاہتے ہیں اسلامی اخلاقیات کی وہ تاریخ بھی کہتے ہیں لیکن جہاں سے کلچر کا معاملہ ہے معاشرت کا معاملہ ہے تہذیب کا معاملہ ہے قانون زندگی کا معاملہ ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ بہت بدل چکا ہے تیرہ سو چودہ سو سال پہلے کی چیزیں جو ہیں اس وقت نافذ العمل نہیں ہو سکتے اس طرح سے وہ اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہے اس پسیم کی ذہنیت اپنی سامنے لاتے ہیں اور اسلام میں حصہ بخرا کرنا چاہتے ہیں اس میں پیونکاری کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں اپنی طرف سے داخل کرنا چاہتے ہیں یا غیر مذاہب کچھ چیزیں کو داخل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک نیا ایڈیشن داخل کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے اگر اسلام کے معاملے میں ان کا دل مطمئن نہ ہوتا ہے تو میں صفائی کے ساتھ کہوں گا کہ کس نے آپ کے مجبور کیا کہ اسلام کے ساتھ آپ جوڑے رہے ہیں چھوڑ دیجئے آپ اسلام یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنے کو مسلمان کہلوا کے اللہ کی ذات پر آپ کو یہ حسان کر رہے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں آپ کی اسلام لانے سے ماننا ہے تو آپ کلی طور پر اسلام میں داخل ہوئیے ادخل و فشل میں کعب اسلام کا اپنا نظام سیاست ہے نظام اخلاق ہے نظام معاشرت ہے نظام معیست ہے اور اس کے معاملات ہیں ادنا سے ادنا چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور باہر سے کوئی چیز لا کے اسلام کے اندر اگر اسلام قبول نہ کرتا ہو اس کے اصول و ضوابط قبول نہ کرتے ہو تو داخل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اس لیے دین کا ہی مذاق اڑانا ہے اور خدا کے ساتھ بھی بے باقانا گستاخی کا اظہار کرنا ہے جب وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں یا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم یہاں کو پتہ نہیں تھا اس بیسی صدی کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو آپ وہ یا اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہے ہیں یا اللہ کے شامعے گستاخی کر رہے ہیں آپ کو اپنے تجربے سے معلوم ہوا کہ اب اسلام کے اندر کی کچھ چیزوں کو لینا چاہیے اور کچھ چیزوں کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ دوسرے مذاہب کچھ چیزوں پر باطل ہے اسلام اس کو گوار ہرگز نہیں گوارا کرتا آپ پورے پورے مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ خدا کی نگاہ مسلمان ہیں اور آپ جو ہیں اس کے کچھ چیزوں پر مسلمان ہیں تو آپ گورنمنٹ کے رئیسے میں مسلمان ہوں گے اللہ کے ہاں دین کے کسی بھی ایک جوز کا انکار کر دینے سے آدمی دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے اللہ ابھی جو کچھ گفتگو ہوئی اس سے اتحال کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم یا مسلمان کہاں جا رہے ہیں کس طرح بڑھ رہے ہیں اب جو بڑا ہم سوال ہے وہ یہ کہ اس صورتحال کو بدلہ کیسے جا سکتا ہے بدلنے کے لیے کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے خاص طور پر جو دینی طبقہ کے لوگ ہیں علماء کرام ہیں بڑے مفکرین ہیں دانشور ہیں ان کی طرف سے کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس پہ کنٹرول ہو قابو پایا جا سکے جس اسلام کے ہم باتیں کر رہے ہیں اور اس کے نمائنگی کرتے ہیں وہ آسمان سے اس انداز میں نئی طبقہ ہو کہ پہلے ہی دن اسلام کا گول بالا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے ان کے کام کا پورا نقشہ کتابوں میں موجود ہے ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک فرض اسلام میں داخل ہوتا ہے دو ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں اس طرح سے تیرہ سالہ مکی دور میں مٹھی بھر مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوتی ہے جن کو جماعت کے ساتھ کوئی کام کرنے جو حضرات جماعت کے ساتھ کسی دینی کام کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے تو ایک فرض کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سو افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت تیار کام کا نقشہ پورا ہمارے سامنے اس کو آپ جس انداز سے پیش کیجئے مگر واقعہ تو یہ ہے کہ اگر ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کام ہوا آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ انقلاب آیا تو انقلاب کا پورا نقشہ ہمارے سامنے ہے اس کو مذہبی رنگ دے کر بولوں اس کو علمی رنگ دے کر بولوں اس کو جوئے آسی اسلوب میں بولوں لیکن کام بہی کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق قدم با قدم جوئے ہمیں اسی انداز سے چلنا ہوگا تب انقلاب آئے گا انشاءاللہ آئے گا اگر وہ شرائط ہم پورے کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹھیک ہے اس درجے کا نہیں ہو سکتا اس لئے کوئے اللہ کے رسول تھے لیکن کام کا نقشہ ہمیں وہی بنانا پڑے گا جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کیسے آپ نے ٹیرہ سالہ دور کے بعد آپ نے اس مکان کو چھوڑا ایک دوسری سرزمین پر آپ تشریف لے گئے اور پھر وہاں آٹھ دس سال کے اندر جو ہے وہ دنیا کا جزیر اکتال عرب کا ایسا نقشہ بدل دیا اس کے بعد دنیا کا نقشہ بدلہ تو ہمیں کام تو وہی کرنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہمیں کام کرنا پڑے گا کیا اس نقشے پر آج کام ہو رہا ہے جو ہمارے ادارے ہیں تنظیمیں ہیں افراد ہیں وہ اس نقشے پر کام کر رہے ہیں یا اس میں کچھ فرق آیا ہے دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نقشے پر کام ہو رہا ہے علماء کی ایک جماعت ہے دین کے اندر تفقہ فیدا کرنے کا کام کر رہی ہے اور لوگ جیسے بھی ہیں وہ دین کے حامل بن کے نکل رہے ہیں یہ گویا فلو لانفر من کل فرقت انتواعفت انتفقہ فی الدین پر عمل کر رہے ہیں پھر اس کے جو نتائج آنے چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے نتائج نہیں آنے چاہیے تو ہمیں تو اس پر بار بار غور کرنا پڑے گا کیوں نہیں نتائج آ رہا ہے پہلی بات تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ دعوت کا نبیانہ کام کرتے ہوئے اگر ہمارے سامنے منفی پہلو یا ہمارے مد مقابل جو باطل کا رمبردار ہے اس کی طرف سے ہم پر یورس نہیں ہوتی ہمارے کام پر تنقیز نہیں ہوتی ہماری راہیں روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام میں کہیں خامی ہے اس لیے کہ قرآن پورا قرآن شہادت دیتا ہے اور سیرت رسول اور دوسرے انبیاء کی سیرتیں بھی شہادت دیتی ہیں کہ جب جب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی دنیا میں انبیاء علیہ السلام نے کوششیں کی تب تب جہاں شیطان اپنے لا و لشکر کے ساتھ آیا اور ان کا راستہ رکنے کی اس نے کوشش کی اگر کوئی جماعت یہ کام کرتی ہے اور اس کے راہ میں شیطان وقت روڑا بن کے نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام سے اندر خامی فکری خامی بھی ہو سکتی ہے عملی خامی بھی ہو سکتی ہے انحراب بھی ہو سکتا ہے کام کے اندر تو یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں اور شیطان وقت وہ شیطان وقت غیروں کے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنوں کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ عالم عربی میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ راہ کا رورہ بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام کا نوٹس لیا جا رہا ہے اور ہمارا کام صحیح ڈگر پر چل رہا ہے نتائج ہم دیکھیں گے نتائج دیکھیں گے تو ہم دیکھیں کہ افراد تیار ہو رہے ہیں تو افراد تیار ہو رہے ہیں اب اس صورت کے ساتھ کام نہیں ہو رہا ہے جس صورت کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں اپنے بھی خامیہ ہو سکتی ہیں جماعت کے لوگوں کو جو بھی دینی جماعتیں اور تحریکیں ہیں ان کو خود ہے اپنا محاصبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کام ہمارا کس ڈگر پر چل رہا ہے مصبت انداز میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے کہ ہم انحراب کے سکار تو نہیں ہو گئے لیکن اور ہمیشہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا پڑے گا اس حوالے سے ہم آخری بات جو آپ سے جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ کئی چیزیں ہیں کچھ ہیں جو مذہبی چیزیں ہیں غیروں کی کچھ ہیں جو تحذیبی چیزیں ہیں کچھ سماجی ہیں کچھ معاشرتی ہیں الگ الگ ٹائپ کی چیزیں ہیں تو ان سب کے درمیان کیا فرق کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور فرق کریں گے تو فرق کی بنیاد کیا ہوگی تحذیبی چیزیں ہیں تحذیب کا تعلق ہمارے دین سے ہر قوم کی تحذیب کا تعلق اس کے عقیدے اور اس کے مسئلہ کے زندگی اور اس کی فکری بنیادوں سے ہوتا ہے اس کی فکری بنیادوں ہی کا بھی تعلق اس کے عقیدے اور اس کے دین و مذہب سے ہوتا ہے اس لئے تحذیب کو ہم مذہب سے جدہ نہیں کر سکتے دوسروں کی تحذیب کے اپنانے میں بظاہر گناہ نظر نہ آتا ہو لیکن کسی نے کسی درجے میں یہ مروبیت بھی ہے مروبیتی کے نتیجے میں وہ اپنا رہا ہے یا فیشن کے طور پر وہ اپنا رہا ہے آج وہ فیشن کے طور پر اپنا رہا ہے کل مروبیت پیدا ہو جائے گا اس کے اندر وہ اپنا رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو داڑھی رکھنا چاہتے ہوں گے اس لئے کہ اس کا رواز نہیں داڑھی رکھیں گے تو ملے سمجھے جائیں گے مسلمان سمجھے جائیں گے اتنے لوگ ہیں جو ہاتھوں کے اندر دھاگے بانتے ہوں گے اس لئے بانتے ہوں گے کسی اور زہریے سے تو ہتا پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان دھاگے بانتے اور غیروں کی مشابت افتیار کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تحذیبی کے بارے میں تو میرے خیال نے فرمایا ہے من تشببہ بقا من فاو من حوم اس کا میں مصبت مفہوم بھی مراد لیتا ہوں اور منفی من مفہوم بھی مراد لیتا ہوں آپ جہاں سلحہ کے ساتھ رہیں گے تو ان کا رنگ چڑھے گا آپ جہاں شیطان نمہ انسانوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا رنگ چڑھے گا اپنوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا رنگ چڑھے گا غیروں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی تحذیب کا رنگ چڑھے گا تو تحذیب کو اپنے مذہب سے جدہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے جو لوگ غیروں کی تحذیب اختیار کرتے ہیں اس میں تفصیلات بہت ہیں اس کے لئے وقت نہیں ہے اگر میری باتیں جو ہیں اہلِ علم سن رہے ہوں گے تو میں یاد دیانی کے طور پر کہوں گا کہ اقتضاء السلاط المستقیم ابن تیمیہ کی پڑھیں لوگ ابن تیمیہ کی پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہے کہ وہ جو ہے افطار میں روزے میں افطار میں جو ہے وہ تاخیر کرتے تھے ان کی مخالفت پر جو ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم سورت دوتے ہی افطار کریں وہ جو سہری جلدی کر لیا کہتے تھے ہمیں کہا گیا کہ آخر وقت میں سہری کیا کرو وہ بغلی قبریں بنایا کرتے تھے وہ ایسی بغلی قبریں نہیں بناتے تھے ہم سے کہا گیا کہ سہاب بغلی قبریں بنایا کرو تو وہ کہتے بھی تھے یہ تو عبو القاسم میں ہر جگہ ہماری مخالفت کرتے ہیں آخر کیوں اس لیے کہ اللہ نے لعنت برسائی ہے یہود و نصارہ کی تہذیب پر ان کے دین و مذہب اور شریعت یہ چاہا ہے کہ ان کے طریقے سے ہٹ کر ہم تلیں یہ ہمارے لئے تباہی کا راستہ ہے جو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے لَتَتَّبِعُنَّ حَذْوَا الْقُوزَةِ بِالْقُوزَةِ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا یہ دو تیروں میں اقسانیت ہوتی اس طرح جہے تم ان کو قدم با قدم ان کی پیڑ بھی کرو گے یہاں تک جو گوہ کے دل میں داخل ہوں گے تو تم بھی جا کے داخل ہوگی آج آپ دنیا کے مسلمانوں کا ناقشہ دیکھیا یورپ و نصارہ اور یورپین تہذیب اور امریکن تہذیب کی وہ نقالی نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں تو یہ تباہی کا راستہ ہے بہت شکریہ جزاکللہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لئے موجود تھے انتہائی اہم مہمان مولانا علاودین ندوی صاحب آج ہم نے بات کی تہذیبی ارتداد کے بارے میں جو تہذیب کلچر اور جو معاشرتی اور سماجر چیزیں جس کو مسلمان یا تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اختیار کرتے جا رہے ہیں یہ صورتحال بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے آج اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی بہت بہت شکریہ جزاکللہ بہت شکریہ